اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹی ویڈ ادنان سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو ہسٹی کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم دیکھیں گے حضرت آیوب علیہ السلام کا امتحان اور آپ کا صبر آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز حضرت آیوب علیہ السلام حضرت ازحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوت علیہ السلام کے خاندان سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا خسنِ صورت بھی اور مال و دولت کی کسرت بھی بے شمار مویشی اور کھیتوں باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام بیٹے اس کے نیچے دب کر مر گئے اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزار ہا بکریاں تھی سب مر گئے تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاکوں برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمدِ الٰہی کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا جب اس نے چاہا لے لیا میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنتِ افرائیم تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی آپ کی خدمت کرتی تھی سال ہا سال تک آپ کا یہی حال رہا آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کود کی بماری ہو گئی تھی چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کود کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں مگر یاد رکھو کہ یہ سب داستانیں سرطاپہ بالکل غلط ہیں اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کود اور جزام کی بماری میں مبتلا نہیں ہوا اس لیے کہ یہ مسئلہ متفقہ علمیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حکارت ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا الغرض حضرت عیوب علیہ السلام ہرگز کبھی کود اور جزام کی بماری میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشکر جھیلتے رہے اور برابر سابر و شاکر رہے پھر آپ نے بحکمِ الٰہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے جب آپ خدا کی آزمائش میں پورا اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم اور راہیمین نے حکم فرمایا کہ اے عیوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارو آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فورا ایک چشمہ پھوٹ پڑا حکمِ الٰہی ہوا کہ اس پانی سے گسل کرو چنانچہ آپ نے گسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بماریاں دور ہو گئیں پھر آپ چالیس قدم دور چلے تو دبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے ہر تھنڈا بہت شیری اور نہائی لذیز تھا آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو عالی درجے کی صحت و نوازیت حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بکشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و موشی اور اسباب عثمان بھی آپ کو مل گیا بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئیں اس پر غصہ میں آ کر آپ نے اس کو سو دورے مارنے کی قسم کھا لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب آپ ایک سینکوں کی جھاڑوں سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعوں کو اس طرح بیان کیا ہے ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو یہ ہے تھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو اور ہم نے اس سے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیئے اپنی رحمت کرنے اور اکل مندوں کی نصیحت کو اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے صابر پایا کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجوع کر لانے والا ہے الگرز حضرت عیوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور انائیتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا اور قرآن مجید میں ان کی مداخوانی فرما کر عواب کے لا جواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سلبرلندی کا تاج رکھ دیا حضرت عیوب علیہ السلام کے اس واقعے امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرح سے امتحان ہوا کرتا ہے اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی اطاف فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا اور اس واقعے سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت سبر کرنا اور خداوند عالم عزوجل کی رضا پر راضی رہنا اس کا پھل کتنا اچھا کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ